راتلان کا زلہ اسپتال اگس مہینے میں میڈیکل کالیج بننے جا رہا ہے جس کی عبچاریت شروعات مکھمنٹی شیفرہ سنگ چوہن کریں گے لیکن اس سے پہلے ہی میڈیکل کالیج کی سویدھاؤں پر سوال کھڑے ہو گئے زلہ اسپتال ان دنوں عویبستاؤں کا شکار ہے بچوں کے وارڈ میں صبح سے ڈاکٹر ندادت رہے وہیں مدر اینڈ چائل ہیلس کیئر یونٹ میں بھی حال بے حال رہا جب اس کی شکارت کی تو سوراز ایکسپس کی ٹیم نے اسپتال پر بندن سے لے کا سوال سرجن تک سے بات کی لیکن بیوستہ بھی کوئی صدھار نہیں ہوا جس کے بعد کالیجر سے بات کی گئی تو وہ اسپتال پہنچی اور وہ اسپتال تو ضرور پہنچی لیکن مریضوں کو علاج کی سویدھا اپلپ دکرانے کی جگہ سمجھائش دے کر چلتی بنی یہ تو حال ہے کالیجر صاحبہ کا اب اس سے اندازہ لگائی ہے کہ جس اسپتال میں عویبستہوں کا جال اتنا پٹا پڑا ہو وہاں سی ایم کا میڈیکل کالیج اور مریضوں کو سویدھا دینے کا سپنا کیا خاک پورا ہوگا نہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ گیپس دیفنیٹلی ہوں گے لیکن میں آج اسی لیے ان کا پکش لوں نہیں کیونکہ جس سمجھے میں وہاں پر پہنچوں یہاں پر مجھے دونوں ڈاکٹرز اندر عویبستی پیشنٹس کو آٹینڈ کرتے ہوئے ملے ہیں جہاں تک آپ چھے بجے کی بات کر رہے ہیں یہ ڈیپنیٹلی چیک کرنا مجھے ضروری پڑے گا کہ چھے بجے ڈاکٹرز یہاں پر تھی اتنا نہیں ہے امیت میگن جو گئے امیت کلیکٹرز صاحبہ تو سرکاری کرمچاریوں کا ہی بچاو کرتی ہوئی نظر آئے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا کیا اب یادستھائیں ہیں دیکھیں صاحب بلکل آپ نے صحیح کا کلیکٹر مہودے نے اس پرکار سے مچھ کا نیرکشن کرا تھا کہیں پیشنٹوں نے ان کو گھیل لیا تھا کہیں پرکار کی شکایٹی تھی کامیشن بازی کی تھی ڈاکٹروں کا نہ آنا وہاں پر اس کے علاوہ سنو گرافک کے لئے دوستوں پر اوپے مانگنا سب انہوں نے اگنور کرتے ہوئے صرف یہ ہے بجے بیان دے دیا کہ یہاں پر صرف دو ڈاکٹر اوپاستی تھی میں آپ کو بتانا چاہوں میں جب کلیکٹر وہاں پر پہنچی اس کے پہلے ان ڈاکٹروں کو بیک دور سے اندر انٹری دی گئی تھی جب ان کو لگیا تھا کہ میڈیا یہاں پہ پہنچ گیا سوارہ ایک پہنچ گیا ہے تو بیک دور سے دو ڈاکٹر اندر گئے تھے اس میں بھی ایک جو میڈیکل آفیسر آئیں کی ان کے دورہ کلیکٹر کو ساپ کے دیا گیا تھا کہ میں صرف چھوٹے بچوں کا علاق کر سکتی ہوں بڑے بچوں کا علاق نہیں کر سکتی ایک اور جہاں سیورہ سنگھ چونھ نے کروڑوں کے میڈیکل کالیج کی سوگات رتلام کو دیتی اگرس میں شروع ہونے جا رہا ہے رتلام کے راج نیتہ اس کا سرے لینے کی گوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ایمسیہ سیورہ سنگھ چونھ نے مادتی اپنا رتلام کو دیتی ٹھیک ہے آپ کو امیت روکنا چاہیں گے چیتن کشب جی شیتری ویدھائیس پہ جڑ گئے ہیں چیتن جی بہت سواگت ہے سوراز ایکسپرس پر آپ کا مانو سا چیتن جی جاہے سی باتیں اب تو آپ کو پتا ہی چل گیا ہوگا کہ جس طرح سے ہم رتلام کے جس اسپتال کی بات کر رہے ہیں اس کو میڈیکل کالیج بنانے کی قوایت شروع ہو گئی ہے لیکن سوویدھائیں نہیں ہیں کیا کہیں گے آپ نہیں یہ کوئی سماچار کل نکلا تھا دن بار اوپیٹی چالوں کی راکٹر تو اوپ لپ سے کوئی ایسی سماچار تھی نہیں یہ کوئی جرد طریقے سے کوئی سماچار پر نہیں سر غلط طریقے سے نہیں پیش کیا گیا سماچار کافی لمبے وقت سے منیوٹلی اوبزر کیا جا رہا ہے اور اس اوبزرویشن کے بعد جب پتا چلتا ہے کی on time on duty ڈاکٹر ایویلیویل نہیں ہے مریضوں سے سولوگاپی کے لیے سر ہمارے ہمارے سی ایمیچوں نے کل پورا کلیکٹر نے آپ کو گئے تھے وہاں کا ٹیویل سنزل نے پورا اوپیٹی کا ریکارڈ بھی کلیکٹر نے دیکھا ہے سماچار آیا سر کلیکٹر صاحب آنی یہ بھی کہا ہے جانکاری آپ کو دے دیتی ہو چھے بجے رہتے ہیں کی نہیں وہ مجھے نہیں پتا ہے آکے میں ایک بار دیکھوں گی ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ چھے بجے ڈاکٹر ایویلیویل ہوتے ہیں وہاں پہ کی نہیں ہوتے ہیں وہ اور چپ اور چپ نے وہ کلیکٹر ساپ پوچھے نہیں تو سر آپ بتائیے تو میرے باہت سر آپ زمیدہ جن پتی ندھی ہے میں نے آج دنبر اوپیڈی چالو تھا کل کا سر سنھئے نا کل تو میڈیا وہاں پہ پہ پہنچ گیا تو آج دنبر اوپیڈی چالو ہو گیا اب آپ زمیدہ جن پتی ندھی ہے میں کل کا ہی بول رہا ہوں کل کا ہی بول رہا ہوں کل دنبر اوپیڈی چالو تھا لگا سار پیشن دیکھے گئے اور اس کی سوٹی سیویل سلجن نے دی جو کمپیوٹرائز ہے سر آپ سنیے تو میڈیکل کالیج کی گھوشنہ سیم شیبرہ سنگھ چوہان کے دورہ کی گئی ہے سر آپ سنی نہیں رہے آپ سنی نہیں رہے سر سنتو لیجئے اس کے بعد آپ جواب دیجئے گا آپ کو پورا موقع دیا جائے گا تو اب آپ سنیے دیکھئے سیم شیبرہ سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ ہم اس کو میڈیکل کالیج بنائیں گے آوے وستائیں پٹی پڑی ہیں مریضوں سے عوید اگاہی کی جاتی ہے پیسے لیے جا رہے ہیں سونگرافی ایکس رے تمام طرح کی کلیکٹر صاحبہ سے خود مریضوں نے شکایت کی انہوں نے تمام شکایتوں کو درکنار کر دیا اور درکنار کرنے کے بعد درکنار کرنے کے بعد وہ اپنے جو سرکاری کمچاری ان کا پچھ لیتی ہوئی نظر آئی سر آپ جنتا کے دوارات چونے ہوئے ایک ذمہ دار جنپتی نے دی ہیں اگر آپ کا رویہ ایسا ہوگا تو یہ بیچاری جنتا کہاں جائے گی پھر یہ وشہ یہ نہیں ہے جو آپ بولنا چاہ رہی ہیں سر جمعہ دار اور گئر جمعہ دار کا وشہ نہیں ہے ہمیشہ کمچیاں آتی اس کے بردی ہم بھی گمبر رہتے ہیں کلیکٹر بھی گمبر رہتی ہے اور کمچیاں کا نظام بھی دیکھا جاتا ہے سر ہم نے سر ہم نے ذمہ داری نے کی اگر آپ کو اگر آروپ ہی لگانا ہے تو پھر میرے کو کوئی جواب نہیں سر کیا آروپ لگانا ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا سر آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا سر آپ کے پاس جواب نہیں ہے سر آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس لئے آپ اس طرح سے باتوں کو باتوں تو سر آپ جواب بھیجیے نا سر جب کلیکٹر گئی اس کو سکھا ہے انہوں نے کہا جاہج کروانی پڑے گی کوئی سرکال خریکڑا جاہج ہوگی نہیں اور اس کے بعد میں جو پراہ تھا کہ OPD چالو نہیں ہے دنمر کا ریکارڈ رات کو سیوٹر نے برابر دیا رات کو بارہ بہتاں آپ چیتن جی آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سراغ سمباد آتا امیت نگم ہے امیت کتنے بیٹھ کئی اسپطال ہے کتنا سٹاپ ایویلیویل ہے چیتن صاحب کو بتائیے کیونکہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو چیتن کا شیب جی جو شیتنی ویدھائک ہے ان سے جب سوال پوچھا گیا سوال داگا گیا تو وہ اس طرح سے بتا رہے کہ وہاں پہ تمام چیزیں ہیں عویبستائیں نہیں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ ہم لگتار ذمہ داروں کو حکمرانوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح کی عویبستائیں پہلی ہوئی ہیں آنکھیں ان کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ ان کو جنٹا کے دوارہ چھونا گیا ہے اور ان کو بھیجا گیا ہے اگر اس طرح کی عویبستائیں دیکھی جائیں گی اور جو کرمچاری ہیں جو سرکاری کرمچاری ہیں کلیکٹر ہیں جو دکٹر ہیں اگر ان کی گلتیوں پر اس طرح سے پلہ ڈالا جائے گا پردہ ڈالا جائے گا تو آپ سوچئے جو بیچارہ مریض ہیں وہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا اور اگر وہ شکایت لے کے جائے تو کہاں جائے گا تو یہ بہت پتال ہے جس کو میڈیکل کالیج بنانے کی قوایت کی جارہی ہے اور اگر عویبستائوں کی بات کریں تو یہاں پہ عویبستائیں پٹی ہوئی ہیں بہت شکریہ اچیتن جی باتچیت کے لیے حالانکہ آپ کے پاس ماکول جواب نہیں تھا لیکن صرف بہت شکریہ باتچیت کے لیے امیت نگم آپ کا بھی شکریہ تمام جانکاری کے لیے